جو ہم پہ ٹیکسز بنائیں نتیجہ دودھ یہاں پہ یورپ اور برطانیہ سے زیادہ مہنگا نتیجہ ہم پہ تو یہ پروپٹی ٹیکسز بڑھاتے ہیں اور اس کا جواب رانہ احسان ضرور دے کہ اگر اگزامپل سیٹ کرنی ہے تو پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے پریزنٹ ہاؤس کے خرچے پارلمنٹیرینز کے ائر ٹکٹس اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ یا کوئی بھی عام شہری جو ہے وہ پروپٹی ٹرانزیکشنز پہ سی وی ٹی دے یعنی ٹیکس دے اور اب ذکر عوام کی ایک بڑی مشکل کا کراچے میں کے الیکٹریک کی ہٹ دھرمی جارہی ہے شہر میں چودہ سے سولہ ہنٹے سولہ ہنٹی کیلو چیننگ کی جارہی ہے شہریوں کا کہنا ہے دن کا سکون ہے نہ رات میں چین ہے ایران سے بجلی کی سپلائی کی بندش کے بعد گوادر سمیت بلوچستان کے مکران ڈیویجن کے کئی متعدد اسلاح کو بجلی کی فراہ میں معطل ہو گئی ہے شباز شریف کے پاس کے ہاتھ میں ٹیکنیکلی کوئی چیز بھی نہیں ہے نمسکر دوستو دوستو پاکستان کے ایک آنمک حالات دیکھتے ہوئے پاکستان کے ارتسائشتری لگاتار پاکستانی سرکار کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ رشتے بہتر کرنے ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا اپسن نہیں ہے پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ پاکستان کی سرکار کو خود بھارت کے پاس جانا چاہیے جس سے پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے رشتے بہتر کرے اور پاکستان اس وقت تباہی میں چر رہا ہے اس تباہی سے بچ سکے کیونکہ پاکستان میں ایک کے بعد ایک پاکستان کی جنتہ پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے جارے ہیں پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہونے سے پاکستان کی جنتہ کو مہنگائی سے بڑی تعداد میں ریلیف مل سکتا ہے اور سیویل اور ملٹری بیوراکرسی نہ دے یہ وہی جو سرکاری افسر ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہ ایف بی آر کے چیئرمن کو بھی ہوگا ہاں ایف بی آر کے چیئرمن کو بھی ہوگا ہم ان کے غلامیں لگتا تو یہ ہے نا کیونکہ بیسکلی ہم ٹیکس دے رہے ہیں معیشت آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہیں سیاسی معاملات کا جو جھگڑا ہے ایف جو اس وقت آہ امران خان کا وہ آہ فوج اور امران خان کا ہے اس میں سیاسی لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے یہ تو بونس میں چل رہے ہیں آہ باقی اس کو بھی آہ ان کو بھی ساتھ بٹھانا پڑے گا اور جس طرح آپ نے سنایا عارف عبیب صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھائیں وہ چاہے بلائیں یا نہیں بلائیں آپ انڈیا چلے جائیں ان کے ساتھ بات کریں ایران میں ریفارمسٹ آگے ہیں ان کے ساتھ بات کریں تالبان کے ساتھ جو افغانستان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بلکل صدی بات کریں کہ اگر آپ نے تالبان پاکستان میں کسی خزم کی ایکٹیویٹی کی تو ہم آپ کے شہروں کو کھنڈر بنا دیں گے جس طرح امریکنز نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا گڑی گڑی کا کھیل ختم کریں آپ انہیں سمپل میسیج دیں افغانستان کے تالبان کو کہ اگر اگر ایک تالبان پاکستان میں نظر آیا تو ہم افغانستان کے شہروں کو کھنڈر بنا دیں گے کہ آپ کے پاس دی پاور نہیں ہے آپ نیوکلیر پاور ہیں اپنی زبان کو اپنے لہجے کو سکھ کریں نا یا اگر نہیں کر سکتے تو یہ بہت ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں میری بات تھوڑی طرف لگ رہی ہوگی آپ کو ہاں بلکل اور لگ رہی ہے کافی زیادہ لگ رہی ہے آپ معاملہ یہ ہے آپ مجھے بتا ہے یہ تالبان آپ کیوں نہیں کہنا کیوں نہیں چلاتے میڈیا آپ کہیں بلکل کہیں جب ہی تو یہ فورم حاضر ہے سر کیا یہ بچے ہم بڑھتے رہیں گے کیا ہم بلکل صحیح بات ہے کراچی کے جو حالات ہیں اسپیشلی کیا ہم یہ تالبان کو بیسے نہیں دے سکتے کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہیں افغانستان میں اگر کوئی تالبان ہمیں کراچی میں پاکستان میں نظر آیا تو ہم اگر ہمیں پتہ لگا کہ وہ آپ کے علاقے سے آیا ہے تو ہم آپ کے شہروں کو کھڑل بنا دیں گے کیا ہم نہیں ہم یہ کیا سر دیکھیں نا بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی لیکن شبرزیدی صاحب آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہی سٹیٹ کی پولیسی تھی پچھلے عدوار حکومت میں ہم صرف عمران خان کو تو دوش دیتے ہیں لیکن یہ ایک پولیسی تھی کہ ہم نے دوبارہ لاکہ ان کو سٹل کیا نہیں میری بات سنیں کیا اس نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں جو آپ کو کھڑل بنا دیں گے بلکل کہا تھا بلکل کہا تھا لیکن سر ماملہ یہ یہ کہ ہمارے اپنا اندر جو ہے وہ بہت ساری جماعتیں جس میں ہم نام بھی لے سکتے ہیں کہ جو خود اس کو اپوز کریں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے تو اس کا ریاکشن ہوگا اس کا ری بٹل ہوگا تو ہمیں معاملات افغانستبین سے ان کے اوپر ٹیلیس میں کیس سلائیں جو جماعت یہ کہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان ٹھیک ہے اس جماعت کو بلائیں گول ہی مار دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹی پل کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے نہیں نہیں سر ایک اور امپورٹنٹ بات اسی سے ریلیٹیل سر اسی سے ریلیٹیل سر اسی سے ریلیٹیل جب ان کی مرضی ہو میرے گھر پہ چھاپا مارے جب مرضی ہو عمر ایوب کے اسی لئے ہم ٹیکس دے رہے نا جب مرضی ہو ہمارے الیکشن کے ریزال چینج کر لیں تو یہ جو ڈی ایم جی آفیسر ہے یا یہ جو ساری بیوراکرسی ہے چاہے ایف بی آر او سیویل بیوراکرسی ہو ملیٹری بیوراکرسی ہو ان پہ وہ ٹیکس نہیں لگنا ٹھیک ڈرانہ صاحب ایک تو سب سے پہلے اس کا جواب میں چاہوں گی لیکن میں کامران مرتضی صاحب آپ اس میں ایک تو کچھ ایڈ کرنا چاہیں دوسرا یہ کہ پاکستان کی اکنومک سیچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ ادھر ہماری گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن بڑھ جاتی ہے یعنی مہنگائی کی شرح بڑھ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے ہم آج چوبیس میں آئے میں پروگرام میں جا رہے ہیں تین چار سال بعد ہم بولیں گے کہ ہم پچیس میں میں جا رہے ہیں پھر چھبیس میں میں جا رہے ہیں ادھر انڈیا پہلے میں گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس طرف واپس نہیں گیا کیونکہ اکورڈنگ ٹو یہ ایک آج آرٹیکل ہے شہباز رانہ صاحب کا انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی طریقے سے اس ٹیٹس کو کو مینٹین کرنے کے لیے تمام اشرافیہ انکلوڈنگ پولیٹیشنز حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے تو جو ایک متوسط طبقہ ہے جو سینوچ بنتا ہے جو بہت سارا بفر زون بن جاتا ہے وہ تو آپ ختم کر رہے ہیں آج اکتالیس فیصد پولیٹی ریٹ ہے کل کو پچاس ہو جائے گا پھر ساٹھ ہو جائے گا دیکھیں آپ نے خود ایک ملک کی مثال دے دی جس کو مینٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ اگر وہ مثال میں بھی جو ہے وہ اگر آئے مگر اگر جس ملک کی آپ نے مثال دی ہے ان کے اور ہمارے درمیان جو جہوری فرق ہے وہ کیا ہے ان کے ہاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہے ہمارے ہاں جو ہے دمام حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں یہ ایک تلق حقیقت ہے اور صرف وہی حکومت بلکہ صرف حکومتیں کیا ہمارے ہاں پارٹیاں بھی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں اور اگر کوئی ہی پہ کوئی پارٹیاں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں بھانے میں ناکام ہو جائے تو پھر اور پارٹیاں بھی جنم لے گئے کاران صاحب یہ کونسی پارٹی کی طرف آپ اشارہ کریں ذرا نام بھی لے لیں کیونکہ میں تھی پارٹی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا یہ سارا ایک حقیقت ہے یہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کہ آج تک جو ہے نا یہی کچھ ہوتا آیا ہے تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہوا فرق یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ہے جمہوریت جو ہے وہ ٹرو سینس میں چل رہی ہے وہاں بھی چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے یقیناً مگر ہمارے ہاں جو ہے نا ہمارے ہاں تمام کا تمام پروگرام جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے اور اسی کی مطابق جو ہے وہ آخر تک چلا جاتا ہے فارم فارٹی سیمن ہو یا اس سے پہلے دوزار اٹھارہ ہو یا اس سے پہلے بھی جو ہے تو تمام کا تمام جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے وہ صرف جو ہے اسٹابلشمنٹ کی برزی کے مطابق چلتا ہے اور اس کی بینیفیشلی بھی ایکچولی جو ہے ایکچولی اور فیکچولی جو ہے وہ صرف بینیفیشلی صرف اسٹابلشمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پولٹیشنز کو اس سے مبرہ نہیں کر سکتے کیونکہ فیس ان کا ہے تو ذمہ داری بھی ان کی بلکل نہیں کر سکتے بلکل بلکل نہیں کر سکتے میں صرف آپ کو ایک مثال اسی حوالے سے دینے لگا تھا کہ اگر آپ پولٹیشن کی کرپشن دیکھیں اور اسٹابلشمنٹ کی والوں کی کرپشن دیکھیں تو آپ جو ہے وہ پولٹیشن کی کرپشن یا اس کی ناکامی یا اس کی ناہلی شاید بھول جائیں گے یہ آسمہ جہنگیر کا کرتی تھی اللہ ان کی مغفرت کرے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا جو جہوری فرق ہے وہ اسٹابلشمنٹ پاکستان کی وہ اتنی طاقتور ہے کہ ہر چیز اس کی چلتی ہے ہر آگے بھی جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کی مرضی سے چل رہا ہے آپ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وزیر خزانہ چونکہ کسی کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی بات دیکھ لیجئے اور وزیراعظم کی بات دیکھ لیجئے ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں جی ہم ہم واقعی اتنے معصوم ہیں صرف ہم اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے یا حکومت میں رہنے کے لیے یا پاور میں رہنے کے لیے یا اس شیر کا اس کے ایک شیر جو ہے نا وہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ آپ صرف اس حکومت کو نہ دیکھیں تمام کی تمام حکومتوں کو دیکھ لیجئے ہم تمام کے تمام جو ہے کامپرومائز کرتے آ رہے ہیں تو جب کامپرومائز کریں گے جب یہ حکومت عوام کے لیے نہیں ہے جب یہ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہے ان کی مرضی سے ان کے نتائج جو ہے وہ اس کے مطابق چلتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ پبلک کو اگر کوئی ریلیف اگر سمجھتے ہیں آپ کے پبلک کو کوئی ریلیف مل جائے گی تو ہم سب کی بھول ہے یہ ہم صرف اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور شاید اللہ پاک کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں تو اس دھوکے سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں آگے 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 معاملہ درست نہیں کی فوج نے جس طرح سے پاکستانیوں کو لوٹا ہے اس سے پاکستان آج پوری طریقہ سے برواد پاکستان کے ارساستی لگاتر یہی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کی فوج اپنے آپ کو سیف رکھتی اور پاکستان کی جنتہ پر ایک کے بعد ایک ٹیکسس لگایتی چلی جاری جس سے پاکستان کی جنتہ کو مہنگائی کا بڑی تعداد میں سامنے کرنا پڑ رہا ہے اگر پاکستان کو یہ مہنگائی کم کرنی ہے تو بھارت کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی دوسرا اپسن نہیں ہے کیونکہ حالات ہی اتنے زیادہ برے ہو چکے کہ پاکستان کو ہر حالت میں بھارت کے ساتھ اپنے رشتے بہتر کرنے ہوں گے اس کے بعد ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا اور کوئی اپسن نجر نہیں آرہا آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرے اسے کریں یادی آپ چینپنیشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں جائے ہند اور ہندے ماتے